الیومت جنہ کل نفسین دماغ کا ثبت آج بدلے دیا جاگا ہر انسان کو اس کے کیئے کا لا ظلم اليوم کوئی ظلم نہیں ہوگا ان اللہ صریح لیسا کئی غصے بھی ظلم کا ظلم نہیں ہو سکتا وانظرہم درائن کو یوم العازفہ قریب آنے والے دن سے ازی القلوب لدل ہناجری جب دل حصلیوں میں ہوں گے کازی مینہ غصہ دباتے ہوئے مال الظالمین من حمیر نہیں ہوگا ظلموں کا کوئی گہرہ دوست ولا شکیہیں یو طعا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے دیکھو تکلیف کی گھڑی میں دو باتوں کی ضرورت ہے گہرہ دوست چاہیے بازو دے دے گا آپ کو کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں مولانا مفتی ولی حسن نے فتح دیا تھا کہ حکومت کو مساجد توڑنے کی اجازت نہیں ہے اگرچہ الارٹمنٹ نہ ہو اور لیس نہ ہو حکومت کا فرض ہے مسلمانوں کو مسجد بنا کے دے رہا ہے اور جب وہ نہ بنائے اور لوگ خود بنائے ہیں تو حکومت کو توڑنے کے کوئی حق نہیں یہ فتح بھی دنیا میں دنیا نے دیکھا ہے اس پر سپریم کورٹ کی طرح سے ان کو نوٹس بنا کہ یہ آپ نے گورنر کے خلاف لکھا ہے لہذا آپ توہینی عدالت کے مرتقلے اور عدالت آجائے مفتی علی حسن جب عدالت میں پیش ہو رہے تھے یہاں کراچی میں تو کراچی کے دو ہزار علماء عدرت کے ساتھ پیش ہو گئے عدالت در گئی اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں تاریخ ہوگی مفتی احمد الرحمن پیچھے بیٹھے تھے وہ عالمیت بادشاہ کے پائے کے عالم تھے اس نے کہا اسلام آباد میں بھی آپ پڑھ جائیں گے اسلام آباد بھی اس ملک کا شہر ہے ہمارا ملک ہے چلانکہ حکومت نے اسلام آباد میں تین دن پہلے سے ناکبندی کی لیکن صوبہ سرحد میں سے دو سو بسے پانچ دن پہلے آ گئے اور عدالت کے چاروں طرف علماء و طلماء بیٹھ گئے تو جس وقت یہ دیکھا گیا ایک مفتی صاحب کے مولانا مفتی رشید احمد لدیانوی جن کے آج جامعہ تو رشید و ٹرس ورس چل رہا ہے یہ مفتی صاحب سب سے پہلے مفتی علی حسن کی خدمت میں آئے اور کہا فتحے کے حق میں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو جو سزا جیل کی ہوگی میں بھی ساتھ جاؤں گا اور مولانا تقی عثمانی مفتی صاحب کے شاگر تھے خاص تو مولانا تقی نے کہا کہ اگر آپ کو سزا دے دی تو میں اسی وقت استیقہ دے دوں مفتی صاحب میں مفتی علی حسن بڑے بہادر جر میل تھے اور انہوں نے کہا اپنی جگہ آپ رہے دیکھے کیا ہو رہا ہے تو عدالت نے عدالت میں بیان دے دیا اور آپ نے فرمایا آپ ججز ہیں آپ گبرائے نہیں آپ پہلے میرے بیان سن لیں ایک مفتی کی تقریر سن لیں میری تقریر پر آپ جرح کر لیں میری اجازت ہے مگر مجھے بولنے تو دے انہوں نے جب بولا تو وہ کلا نے کہا ہم جرح نہیں کریں سرکاری وکیل نے کہا میں جرح نہیں کروں گا کہا کیوں کہ دین پر ایک جرح کرتا وہ آیا تو حدیث پیش کر رہا ہے ججز کو کہا آپ اس کے مقابلے میں آیا تو حدیث لائے کہاں سے لائے اخبارات میں آیا کہ مفتی ولی حسن نے عدالت کو کہا کہ ہم علماء دیوبند آپ سے معافی مانگنے والے نہیں ہم آنکو میں آنکے ڈال کر کے حق بیان کرنے والے ہیں یہ اخبارات جنگ کے صفحے وال پر ہیں انہوں ریٹان والوں کو چاہیے کہ اس کو شائع کریں یہ تفسیر کر رہا ہوں مال الظالمین من حبیب کہ ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوگا مومن و مسلم کو اللہ نے ایک دوست عطا فرماتے ہیں وَلَا شَفِعُونِ يُطْعَى اور نہ کوئی سفارشین کا ہوگا جس کی بات مانی جائے علماء لکھتے ہیں شفاقِ قَحْرِيَة کی نفی ہے شفاقِ قَحْرِيَة اس کو کہتے ہیں جیسے سعداد کہتے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں کہ ہم اونچہ گرانہ ہیں کل ایک اونچہ گرانے کا آدمی آنکے ہری پگڑی ماندہ ہوا بیٹھا یہ پوڑا خٹک کے شیخ الجامعہ مولانا بادشاہ گل بخاری کا چھوٹا بائی ہے اس کا نام ہے از غرشا بادشاہ میں نے دیکھا میں نے کہا باچا سے اور تو کوئی کمی نہیں تھی تو یہ ایک کمی تھی کی پگڑی بیندی ہری تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک ظالم و ظل فرقے کی علامت کہنا نہیں کہ ہم میلی ہو گئی تھی تو یہ میں نے باندھی میں نے اندر سے بلبل مغوایا اور سر پر بندوایا یہ اس ہستی کا یہ اس ہستی کا چھوٹا بائی ہے کہ جب ان کے بڑے بائی جان اپنے وق کے محدث مفسر فقی مولانا بادشاہ گل بخاری نے بارلوم دیوبن سے دورِ عدیث کیا ہے اور آخری حدیث ہوئی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد نے دعا مانگی اور طلباء عزرت سے ہاتھ ملانے آنگے بڑے جب بادشاہ گل صاحب آنگے بڑے حضرت شیخ اٹھ کڑے ہو اٹھ کڑے ہو سینہ ملائے اور مولانا حسین احمد نے دارالدیش میں اپنے سر سے پگڑی اٹھا کے ان کے سر پر رکھی اور اپنا عبا مبارک جو اس دن پہنے ہوا تھا وہ ان کو پہنایا کہا پاچاسیب اس کی لاج رکھتا پاچاسیب نے عمر برد علماء دیوبن سے حدیثیں پڑھوائی خود بخاری کے بڑے استاذ تھے اور عمری چنوی پنجاب کا مناظر بریلویوں کا آیل تھا اور تقریر کمرا تھا پاچاسیب کے ہاں سالانہ جلسے میں مولانا اچھانک تشریف لائے اور ان کو کہا مولانا بیت بھی معاف ہو یہ دارلوم دیوبن کے مسلح کا سٹیڈ ہے یہاں پر دیوبن دی نظریات کے خلاف نہیں بولا جائے باچاسیب البخاری مجھے حضرت سے قرب حاصلیں ان کا لڑکا گوہر جی اتھر علی شاہ میرے ساتھ دنوں ریٹورن پڑھتا تھا اور حضرت جب مولانا سب بڑھولی کی خدمت میں آتا ہے دیکھنے کا منظر ہوتا تھا اور آج اُتھ کے بائی کراچی کے سوٹوں سے پیسل بڑھولنے کے لیے سر پہ ہری پگڑی رکھی حالان کے ہری پگڑی والوں کے کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ سب کچھ اللہ نے سفید پگڑیوں کو دیا ہے طالب غریب کو اٹھا ہو سو رہا ہے یہ بھی ہری پگڑی بان لے گئے کہہ سو رہا ہے پہلے خیال سے ایک دن جھٹی کرتے ہیں نین بناتے ہیں ایک دن دنس ختم کر کے سب لوگ سو جائے شیطان اتنا دشمن ہے اُس دن کوئی نہیں سوئے گا اُس دن کوئی نہیں سوئے گا ملکل کام سے نکال گا ہے اُس دن کام نہیں ہوگا کیوں سوئے گا